بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو نظر آنے والا یہ آدمی انڈین آرمی کا سپائی ہے جو گمنام ہیروز کی کاروائی کا نشانہ بنا گمنام ہیرو نے لڑکی بن کر اس بھارتی فوجی سے اہم معلومات حاصل کی یہ اہم معلومات گمنام ہیرو نے کیسے حاصل کی یہ سب کچھ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نہیں آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹفکیشن ملتا رہے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتائے کہ گمنام ہیروز اور پاک فوج کے نوجوان ہر وقت وطن کی خاطر مشکل سے مشکل کام بھی سر انجام دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا گمنام ہیروز کی صلاحیتوں کو مانتی ہے کیونکہ گمنام ہیروز پاکستان کی فاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور انڈین آرمی کا سپائی جو پاکستان کے گمنام ہیرو کا نشانہ بنا اس کا نام سومبیر سنگھ ہے سومبیر سنگھ انڈین آرمی میں ملازمت کرتا ہے اور اس کی تائناتی پاکستان کے بارڈر کے ساتھ بھارت کے ایک علاقے جیسل میر میں ہوئی سومبیر سنگھ کا فیس بک پہ ایک لڑکی کے اکاؤنٹ جس کا نام انیکہ چوپڑا تھا کے ساتھ رابطہ ہوا انیکہ چوپڑا نے اپنے آپ کو انڈین آرمی کی میڈیکل افیسر ظاہر کیا سومبیر سنگھ نے اس کے ساتھ چیٹنگ شروع کی اور آہستہ آہستہ یہ تعلق بڑھتا گیا آپ کے ایک اور بات بتاتے چلیں کہ انڈین آرمی کے چیف وپن راوے تک بھی یہ بات پہنچی تھی کہ انڈین آرمی کے فوجی اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور اس نے باقیدہ اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی فوجی اس طرح کی سرگرمیوں میں پکڑا گیا تو اسے سخت سے سزا دی جائے گی دوستو اس طرح کی جو سرگرمی ہوتی ہیں ان کے لئے خاص قسم کی ٹرن استعمال کی جاتی ہے جس کو کیٹ فشنگ یا ہنی ٹرپ کہتے ہیں کیٹ فشنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہوں کچھ اور اور اپنے آپ کو ظاہر کچھ اور کر رہے ہوں اور ہنی ٹرپ کی جو اسطلاح استعمال کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جھوٹے پیار میں کسی کو بھنسا کر اہم معلومات خفیہ معلومات حاصل کرنا بھارت کا یہ فوجی بھی ہنی ٹرپ کا شکار ہوا بھارت کی اس فوجی کا رابطہ فیس بک اس اکاؤنٹ انیکہ چوپڑا کے ساتھ بڑھتا گیا اور تعلق انتہائی حد تک پہنچ گیا انیکہ چوپڑا نے اپنی کچھ نازیبہ تصاویر بھی اس بھارتی فوجی کو بیجی جس کی وجہ سے بھارتی فوجی انیکہ چوپڑا کے پیار میں گرفتار ہو گیا اور اس حد تک گرفتار ہوا کہ اپنی آرمی کے بارے میں تمام انفارمیشن دینا شروع کر دی آرمی کے اسلا کے بارے میں آرمی کے ٹینکوں کے بارے میں اور اپنی آرمی کی مومنٹ کے بارے میں کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہ تمام معلومات یہ بھارتی فوجی انیکہ چوپڑا کو دیتا رہا جو کہ دراصل ایک فیک اکاؤنٹ تھا انیکہ چوپڑا کی طرح سے اسے پانچ ہزار پی بھی دیئے گئے تاکہ یہ تعلق زیادہ مضبوط رہے لیکن بھارتی فوجی نے یہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں لینے کی بجائے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ کے ذریعے وصول کیے تاکہ بھارتی آرمی کو اس کا کوئی پتہ نہ چل سکے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈین آرمی نے آپ نے اس فوجی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے گمنام ہیروز اپنی محبت کے ازار ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں ضرور کریں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پہ ضرور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ